بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملیر شہین ناظرین کہا جاتا ہے کہ ہمارا فارمر انپڑھ ہے ہمارا فارمر کم پڑھا لکھا ہے اسے سمجھ نہیں ہے تو جناب کپاس کی بحالی کے حوالے سے ہم نے بہت سارے پروام کیے اور آج بھی کپاس کی بحالی کے حوالے سے ایک مختصر گفتگو کر رہا ہوں کہ کپاس کی بحالی میں جہاں آئی پی ایم کا عمل دخل ہے وہاں ان اپروڈ سیڈ وریٹیوں کا بڑا عمل دخل ہے اور یہ بات گورنمنٹ کے ریکارڈ میں آ چکی ہے ان کی تحریروں میں آ چکی ہے کہ پنجاب میں بلکہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو کپاس کاشت کی گئی ان میں ان اپروڈ وریٹیوں کی تعداد مقدار زیادہ ہے ایسا کیوں ہوا گورنمنٹ کی ساری مشینری تو اپروڈ سیڈ کاشت کرنے کی کمپین چلاتی رہی لیکن فارمر نے ان اپروڈ وریٹیوں کیوں لگائی کس کے کہنے پہ لگائی اس کا مطلب یہ ہے کہ فارمر یہ سمجھتا ہے فارمر محکمہ ذرات کا احترام کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے فارمر ہمارا کسان ہمارا محکمہ ذرات کا احترام کرتا ہے لیکن وہ آنکھیں بند کر کے نہیں کرتا وہ دیکھتا ہے وہ فیلڈ میں کھڑا ہے وہ کھیت میں کھڑا ہے اسے اپنی پیداوار کا بھی پتہ ہے اسے اپنی پرڈکشن کا بھی پتہ ہے کہ میری کون سی وریٹی مجھے کتنی پرڈکشن دے گی کتنی پیداوار دے گی تو اگر اس نے ان اپروڈ وریٹیاں زیادہ لگائی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے جناب کہ جو آپ کی اپروڈ وریٹیاں ہیں وہ پرڈکشن نہیں دے رہی کسان ان سے مطمئن نہیں ہے اگر کسان ان سے مطمئن نہیں ہے تو جناب آپ کو بھی اس معاملے کو دیکھنا چاہیے کہ ہم جو وریٹیاں اپروف کر رہے ہیں وہ کسان پسند کیوں نہیں کر رہا وہ ان اپروڈ وریٹیاں کو طرف کیوں جا رہا ہے میری وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے گزارش ہے کہ جو ہمارا سیڈ ریجسٹریشن کا طریقہ اکار ہے اسے تبدیل کریں اور جو ہماری سیڈ وریٹیوں کی کمیٹیاں بنائی گئی ہیں ان میں بھی تبدیلی لائیں اور جو ہماری کارٹن کی وریٹیاں اپروف ہو چکی ہیں میں استعداد کرتا ہوں اپنے ارباب سے ارباب اختیار سے کہ ان کو دوبارہ ٹیسٹ کیا جائے ان کا دوبارہ ٹیسٹ کیا جائے اور دوبارہ چک کیا جائے کہ جس پیرامیٹر پہ انہیں پاس کیا گیا کیا وہ اس پہ بیار پہ اب بھی پورا اترتی ہیں یا نہیں اگر وہ پورا نہیں اترتی تو ان کی اپروفل کینسل کی جائے اور ان کی فروس کی پہ پابندی کیا دی جائے اللہ حافظ موسیقی